ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو آج ایک اور اہم ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے اور یہ بھی آج بہت اہم ٹاپک ہے جس میں یہ بتایا جائے گا کہ گوشت خراب ہو تو آپ کو کیسے پتا چلے گا تو ناظرین مہرین نے یہ پتا لگانے کے لیے کہ گوشت ٹھیک ہے یا خراب ہے تو اس کا بہت آسان طریقہ بتا دیا ہے تو کسی بھی سٹور سے گوشت خریدتے ہوئے آپ کیسے پتا کر سکتے ہیں کہ گوشت خراب تو نہیں ہے تو ناظرین برطانوی فوڈ سیفٹی مہرین نے خراب گوشت کی چند علامات بتائی ہیں اور ان کے مطابق کہ گوشت کی رنگت بو اور حیت سے اس کے خراب ہونے یا نہ ہونے کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو ناظرین مہرین کے مطابق خراب گوشت کی رنگت سبزی مائل ہونے شروع ہو جاتی ہے اس سے بدبو آنے لگتی ہے اور اس پر سفید دبے پڑھنے لگتے ہیں جب آپ گوشت کے موٹے حصے کو کاٹیں تو اس کی رنگت گلابی اور حیت بہت زیادہ نرم نہیں ہونی چاہیے سلویا انڈرسن نامی خاتون ماہر نے کہا ہے کہ آپ اپنے صرف حواس کو بروے کار لاتے ہوئے ہی گوشت کے خراب ہونے کا پتہ چلا سکتے ہیں تو ناظرین سلویا انڈرسن کا کہنا تھا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب چکن خراب ہوتا ہے اس کی رنگت سبز پڑ جاتی ہے اور جب بیف خراب ہوتا ہے تو یہ بالکل نرم اور لیسدار ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ اس پر سفید دھبے پڑنے لگتے ہیں جو وقت کے ساتھ سیاہ ہو جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ بھی اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ فریش گوشت اور خراب گوشت میں آپ فرق کر سکیں تو ایندہ بھی آپ کے لئے ایسی اچھی ویڈیوز لاؤں گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے دیئے گئے ایکن کو دبا دیں والسلام